بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت دنیا بھر میں ہر چھے میں سے ایک موت کینسر کے نتیجے میں ہو رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق آج دنیا میں ہر پانچ میں سے ایک فرد کو زندگی میں کینسر کا سامنا ہو رہا ہے اور یہ تعداد آنے والے برسوں میں مزید بڑھ جائے گی یعنی دوہزار چالیس تاک اس میں پچاس فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے کینسر اس وقت دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والا ایسا جان لیوہ مرض ہے جس کا علاج تو ممکن ہے مگر وہ کافی تکلیف دے ثابت ہوتا ہے اور وہ بھی اس صورت میں جب سرطان کی تشخیص ابتدائی مراحل میں ہو جائے سٹیج 3 ہے اس کے بعد علاج سے سیعیابی کے امکان لگ بھگ نممکن ہوتا ہے جبکہ موجودہ اہد کا طرز زندگی لوگوں کو اس مرض کا آسان شکار بنا رہا ہے کینسر کے شکار ہونے یا بچنے میں آپ کی گیزا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے متعدد گیزائیں ایسے مفید مرقبات سے بھرپور ہوتی ہیں جو کینسر کے پھیلنے کی رفتار کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح چند گیزاؤں کا زیادہ استعمال اس جان لیوہ بیماری کا خطرہ کم کرنے کے لیے موثر سمجھی جاتی ہیں اسی لئے سیعتمند طرز زندگی سے اس خطرناک مرض کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے اور اس کا آغاز گیزا سے کیا جائے یعنی کچھ گیزاؤں سے گریز یا کم استعمال اور دیگر کا زیادہ استعمال کینسر کا شکار ہونے کا خطرہ کم کر سکتا ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ایسی گیزائی آدات کے بارے میں جو کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہیں یا بڑھاتی ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیپ کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو سب سے پہلے ان گیزائی آدات کے بارے میں جانتے ہیں جو کینسر کا شکار بنا سکتی ہیں نمبر ایک باسی اور خراب گیزاؤں سے گریز ایسی گیزاؤں سے گریز کریں جو دیکھنے یا سنگنے میں خراب محسوس ہوں کیونکہ ان میں ایک ایسا زہریلہ جز پائے جا سکتا ہے جو جسموں میں جا کر کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے نمبر دو پراسس شدہ سرخ گوشت کے استعمال سرخ گوشت کے کتنوں کا زیادہ استعمال امراض قلب سے موت کا خطرہ چوبیس فیصد تک بڑھا دیتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ اس عادت کے نتیجے میں شکر کا خطرہ بتیس فیصد جبکہ کینسر جیسے مرس کا امکان آٹھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے روزانہ سو گرام گوشت کھانے کو معمول بنا لینا مسانے اور آنتوں کے کینسر کا خطرہ بلترتیب سترہ سے انیس فیصد تک بڑھا دیتے ہیں جبکہ بریشت کینسر کا امکان گیارہ فیصد بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ گوشت کو بہت زیادہ درجہ حرارت میں پکانا بھی ہو سکتا ہے جو ایک ایسے کیمیکل کی پروڈکشن کا باعث بنتا ہے جو انسانوں میں مختلف امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے جن میں ایک کینسر بھی ہے نمبر تین پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا گرم کرنا ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزا کو پلاسٹک کے برتنوں میں گرم کرنے سے ان میں کینسر کا باعث بننے والے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جبکہ کینسر سے ہٹ کر بھی دیگر امراض جیسے بانچپن، ہائی بلڈ پریشر، مٹاپا اور چوگر وغیرہ کا خطرہ بڑھتا ہے صرف ایسے برتنوں میں کھانا گرم کریں جنہیں مایکرو ویب کے لیے محفوظ قرار دیا گیا ہو نمبر چار زیادہ نمک اگر تو آپ کو اپنی اجزاء میں نمک کی زیادہ مقدار پسند ہے تو جان لیں کہ یہ عادت مختلف اقسام کے کنسر کا باعث بن سکتی ہے خصوصاً میدے کے کنسر کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دن بھر میں محض بارہ گرام نمک کا استعمال ہی میدے کے کنسر کا خطرہ دگنا بڑھا دیتا ہے نمبر پانچ بار بی کیو مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سیخوں میں بننے والی گیزائیں یا بار بی کیو گوشت کنسر کا باعث بن سکتا ہے لکڑی گیس یا کوئلے کو جلانے سے خارج ہونے والے کیمیکلز جلد جگر اور میدے کی کنسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں نمبر چھے جنگ فوڈ فاش فوڈ جیسے برگر پیزا اور دیگر ٹرانس فیڈ شکر مثالوں اور مختلف کیمیکلز سے بھرپور ہوتے ہیں انہیں روزانہ کھانا عادت بنانے سے جسمانی خلیات کو نقصان پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں مختلف امراض جیسے کنسر کا خطرہ بڑھتا ہے نمبر سات میٹھے مشروبات مختلف طبی تحقیقی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ میٹھے مشروبات یا سارف ڈرنگ سے آنتوں کے کنسر کا خطرہ بڑھتا ہے ان مشروبات میں صرف چینی کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ یہ کیمیکلز سے بھی بھرپور ہوتے ہیں ان مشروبات سے دوری کنسر کے ساتھ ساتھ چوگر اور دیگر متدد امراض سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے نمبر آٹھ ٹرانس فیڈ ٹرانس فیڈ سیال تیل کو ٹھوس شکل دینے پر بنتے ہیں جو کہ گزاؤں کے ذائقے اور استعمال کی مدد کو بڑھاتے ہیں مارجرین سیریلز ٹافیوں بیکری کی مسنوعات بسکٹوں چپس اور تلی ہوئی گزاؤں سمیت متدد پکوانوں میں یہ پائے جاتے ہیں تاہم ان کا زیادہ استعمال مٹاپے کا خطرہ تو بڑھاتا ہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کنسر کا باعث بھی بن سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سی گزائیں ہمیں کنسر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں نمبر ایک گاجر گاجروں کو کھانا کنسر کی مقصود اقسام کا خطرہ کم کرتا ہے حالیہ پائنچ تحقیقی رپورٹس کے ایک تجزیے میں دریافت کیا گیا کہ گاجروں کو کھانے سے میدے کے کنسر کا خطرہ چھبیس فیصد تک کم ہو سکتا ہے ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اس سبزی کے استعمال مسانے کے کنسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ اٹھارہ فیصد تک کم کرتا ہے ایک تحقیق میں ثابت کیا گیا کہ تمباغو نوشی کے عادی ایسے افراد جو گاجر کھانا پسند نہیں کرتے ان میں پھیپڑوں کے کنسر کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہوتا ہے نمبر دو بیج بیج فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ آنتوں کے کنسر سے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں آنتوں کے کنسر کی تاریخ رکھنے والے دو ہزار کے قریب افراد پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ پکے ہوئے خوشک بیج کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں رسولی دوبارہ ابرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر تین دارچینی دارچینی کو بلڈ شگر اور ورم میں کمیل آنے میں مددگار کے طور پر جانا جاتا ہے دارچینی ایکسٹریکٹ کنسر کے خلیات پھیلنے کی رفتار کم کرنے اور انہیں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ دارچینی کا تیل ستھر اور گلے کے کنسر کے خلیات کو دبا سکتا ہے اور رسولی کے حجم کو بھی نمائع حد تک کم کر سکتا ہے دو سے چار گرام دارچینی کا روزانہ گزاہ میں استعمال کنسر سے تحفظ کے لیے مفیصہ بھی دو سکتا ہے اور اس کے دیگر فوائد جیسے بلڈ شگر کی سطح اور ورم میں کمی بھی ہیں تاہم انسانوں میں کنسر سے تحفظ کے حوالے سے اس کے اثرات پر مزید تاقیقی ضرورت ہے نمبر چار گریان گریان کھانے کی عادت اور کنسر کی مقصوص اقسام کے خطرے میں کمی کے درمیان گہرہ تعلق ہیں ایک ریسرچ میں تیس ہزار سے زائد افراد کا جائزہ تیس سال تک لیا گیا اور نتائج سے معلوم ہوا کہ گریان کھانا معمول بنانے سے لب لبے اور نظام انعظام وغیرہ سے متعلقہ کنسر کا خطرہ کم ہوا مقصوص اقسام کی گریان کنسر کے خطرے میں کمی میں زیادہ مددگار ہوتی ہیں بادام اکھروٹ یا دیگر گریوں کی کچھ مقدار روزانہ گزہ کا حصہ بنانا مستقبل میں کنسر کے شکار ہونے کا خطرہ کم کر سکتا ہے نمبر پانچ زیتون کا تیل زیتون کے تیل کو صحت کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے زیتون کے تیل کا زیادہ استعمال ممکنہ طور پر کنسر کے ساتھ ساتھ شگر سے بھی تحفظ فرام کر سکتا ہے بہت سی ریسرچیز کے ایک تجزیہ میں ثابت ہوا کہ جو لوگ زیادہ مقدار میں زیتون کے تیل کو جزوے بدن بناتے ہیں ان میں بریشت اور نظام حازمہ کے کنسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جن ممالک میں زیتون کے تیل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں آنتوں کے کنسر کی شہرہ بھی کم ہوتی ہے نمبر چھے حلدی حلدی کے فوائد کا ذکر تو صدیوں سے کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس کا جز کرکیومن ورم کش انٹی آکسیڈنٹس اور کنسر کچھ اثرات کا حامل ہوتا ہے ایک ریسرچ میں اس جز کے اثرات کا جائزہ ایسے چوالیس مریضوں میں لیا گیا جن کی آنتوں میں مجود زخم کنسر زدہ ہو گئے تھے تیس دن تک روزانہ چار گرام اس جز کے استعمال سے زخموں میں چالیس فیصد کمی آئی اسی طرح یہ جز پھپڑوں بریشت اور مسانے کی کنسر کے خلیات کی نوشن و محسوس کرنے کے حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب تحقیقی رپورٹس میں محسوس ثابت ہوا تو روزانہ ایک سے تین گرام حلدی کو اپنی گیزہ کے حصہ بنا کر جزوے بدن بنانا کنسر سے تحفظ میں مددگار ہو سکتا ہے اور کالی میچ کا اضافہ بھی کر دیا جائے تو اس کے جذب ہونے کی صلاحیت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے نمبر سات ترش پھل مالٹی اور لیمو جیسے ترش پھلوں کے استعمال بھی کنسر کا خطرہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو افراد زیادہ مقدار میں ترش پھل کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان میں حازمیں اور نظام تنفس کی اوپری نالی کے کنسر کا خطرہ کم ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق ان پھلوں کا زیادہ استعمال لب لبے کے کنسر کا خطرہ کم کرتا ہے ہفتے میں کم از کم تین بار ان پھلوں کے استعمال میدے کے کنسر کا خطرہ اٹھائیس فیصد تک کم کر دیتا ہے نمبر آٹھ السی کے بیج فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ ان میں دل کی صحت کے لیے مفید چھکنائی ہوتی ہے اور یہ کنسر کی نشن اما کو سست کرنے اور کنسر زدہ خلیات کو ختم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں بریسٹ کنسر کی شکار بتیس قواتین پر ہونے والی ایک ریسرچ میں انہیں السی کے بیجوں سے بنائی گئی بے ضرر دوا ایک ماہ تک کھلائی گئی ریسرچ کے اختتام پر دریافت کیا گیا کہ السی کے بیج والے گروپ میں رسولی کی نشن اما میں کمی آ گئی ہے جبکہ کنسر سے متاثر خلیات ختم ہونے کی شرعہ بڑھ گئی ایک اور تحقیق میں مسانے کے کنسر کے شکار 161 مریضوں میں دریافت کیا گیا کہ السی کے بیجوں سے کنسر زدہ خلیات کی نشن اما اور پھیلاؤ میں کمی آئی روزانہ 10 گرام السی کے بیجوں کے صفوف کو گزا کے حصہ بنانا اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے نمبر نو ٹیماتر ٹیماتروں میں موجود جز لائیکوپین کینسر کے خلاف مضاہمت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لائیکوپین اور ٹیماتروں کے استعمال بڑھانے سے مسانے کے کنسر کا خطرہ کم ہوتا ہے ایک تجزیہ میں دریافت کیا گیا کہ کچھے یا پکے ہوئے ٹیماتروں کے استعمال مسانے کے کنسر کا خطرہ کم کرتا ہے سنتالیس ہزار سے زائد افراد پر ہونے والی ایک ریسرچ میں بھی اسی طرح کے نتائج سامنے آئے کنسر سے تحفظ کیلئے روزانہ اپنی گزا میں ایک یا دو ٹیماتروں کا اضافہ کر لیں تو بہتر ہے نمبر دس لیسن لیسن میں موجود جوز ایلی سن کو متعدد تحقیقی رپورٹس میں کنسر زدہ خلیات کے خاتمے میں مددگار پایا گیا ہے ساڑھے پانچ لاکھے قریب افراد پر ہونے والی ایک ریسرچ میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ گنٹلدار سبزیاں جیسے لیسن پیاز وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں میدے کی کنسر کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اسی طرح 471 مردوں پر ہونے والی ایک ریسرچ میں پتا چلا کہ لیسن کا زیادہ استعمال مسانے کے کنسر کا خطرہ کم کر سکتا ہے ان نتائج کو مدنظر رکھا جائے تو روزانہ دو سے پانچ گرام لیسن کے استعمال صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے نمبر گیارہ مچھلی کچھ تحقیقی رپورٹس میں اندیہ دیا گیا ہے کہ ہر ہفتے کچھ مقدار میں مچھلی کھانا کنسر کا خطرہ کم کر سکتا ہے مچھلی کی زیادہ مقدار جزوے بدن بنانا نظام حازمہ کی نالی کی کنسر کا خطرہ کم کرتا ہے 4,77,000 سے زائد افراد پر ہونے والی ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ مچھلی کی زیادہ مقدار کھانا مختلف قسم کے کنسر کے خطرے کو کم کرتا ہے جبکہ سرخ اور پراسس گوشت یہ خطرہ بڑھاتا ہے خاص طور پر چربی والی مچھلی کنسر کے خطرے میں کمی کے لیے زیادہ مفید ہے جس کی وجہ ویٹیمن ڈی اور اومیگا تری فیٹی ایسیڈز کی موجودگی ہے خیال رہے کہ ویٹیمن ڈی کی مناسب سطح جسم کو کنسر سے بچانے میں مدد فرام کرتی ہے